نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف دلی میں گرل فرینڈ لو اور مرڈر کا رونگٹے کھڑے کرنے والا کانڈ سامنے آیا ہے قاتل نے دن میں گرل فرینڈ کا گلہ گھوٹا اور رات کو دوسری لڑکی سے شادی رچائی قتل کی اس کہانی میں دھوکہ ہے سازش ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کی کوشش ہے جس بائی فرینڈ پر لڑکی نے بھروسہ کیا اسی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرڈر کر دیا بعد میں ڈیڈ باڈی کو اپنے ڈھابے کے فریج میں ٹھونس دیا اور پھر اپنے گھر چلا گیا شادی کی تیاریوں میں لگ گیا جس سے کسی کو بھنک بھی نہ لگے لیکن ایسا ہوا نہیں قاتل کتنا بھی سمارٹ کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرتا ہے قتل کی اس سنسنی خیز کہانی کی ایک ایک کڑیوں کو سمجھنے کے لیے دیکھئے یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ نئی نویلی دلہن سے شادی رچانے کے بعد فوٹو کلک کر رہا یہ ہے نکی یادف کا قاتل ساحل گہلور فریڈیم ایپ سے سیکھ کر آپ نے پیپر پلیٹ کا اتپادن شروع کیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پیپر پلیٹس کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں شاطر اتنا کہ ساحل نے دن میں اپنی گلفرنڈ نکی کا مرڈر کیا اور رات میں دوسری لڑکی سے شادی کر لی اس طرح سین کو گوھر سے دیکھئے گلفرنڈ نکی کے مرڈر کے بعد بھی قاتل ساحل کے چہرے پر کوئی شکن خوف یا دہشت نہیں ہے ساحل نے نکی کو کیوں مارا؟ کیا یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا؟ نکی کی حتیہ سے ساحل کو کیا حاصل ہونے والا تھا؟ کیا ساحل کے راستے کا روڑا بن رہی تھی نکی؟ ان سارے سوالوں کے جواب اس رپورٹ میں ڈھوننے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے سمجھتے ہیں نو اور دس پروری کو آخر ہوا کیا تھا؟ پوری کھرونالوجی سمجھتے ہیں نو فروری کو دن میں ساحل کی منگنی تھی شام تک ساحل کی گلفرنڈ نکی کو منگنی کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا ساحل کی منگنی سے ناراض نکی نے اسے اپنے فلیک پر بلایا پولیس کے مطابق نو فروری کی رات قریب ایک بجے ساحل نکی کے فلیک پر پہنچا جہاں چار سے پانچ گھنٹے تک رکا اور صبح قریب پانچ شے بجے نکی کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر ساحل فلیک سے نکل گیا ساحل جس کار میں نکی کو لے کر نکلا وہ اس کے چاچا کے بیٹے کی تھی جو گوہا رنجسٹرڈ ہے نو تاریخ کی اس کی منگنی تھی دن میں اور شام تک نکی کو پتہ لگ جاتا ہے اس کے بعد نکی اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اپنے فلیٹ پر بلاتی ہے تقریباً ایک یا دو بجے کے آس پاس یہ فلیٹ پر پہنچتا ہے وہاں چار پانچ گھنٹے وہاں رکتے ہیں یہ ارلی مورننگ پانچ شا بجے کے آس پاس یہ فلیٹ سے نکلتے ہیں پھر یہ تین چار گھنٹے تک اپنی گاڑی میں رہتے ہیں اور اس کے بعد بارہ بجے کے آس پاس یہ پہنچتا ہے میتراؤ جہاں پہ کھیتوں میں ان کا ڈھبا ہے اور چار پانچ گھنٹے یہ لوگ گاڑی میں رہے ہیں تو اس میں ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ exactly کہاں گئے کہاں رکے ہیں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ روٹ کے اوپر اگر کوئی آئی وٹنس ہے تو وہ ہمیں مل جائے ساتھ ہی جو باقی ٹیکنیکل ایویڈنس ہیں ان کے اس روٹ کی لوکیشن کو پروو کرنے کے لیے وہ سارے ٹیکنیکل ایویڈنس ہمیں کٹھا کر رہے ہیں ساحل کے شاتر دماغ میں نکی کو ختم کرنے کی گہری سازش چل رہی تھی دس فروری کی صبح نکی کے فلیٹ سے نکلنے سے پہلے ساحل نے پلان بنایا اسی دن ٹرین سے نکی گوہ جانے والی تھی ساحل نے نکی کے ساتھ گوہ جانے کا جھانسہ دیا ساحل کار سے نکی کو لے کر سب سے پہلے نظام الدین ریلویس تیشن گیا نکی کا ٹکٹ کنفرم تھا لیکن ساحل کو ٹکٹ نہیں ملا نظام الدین کے بعد آنند بیہار آئی ایس بی ٹی ہوتے ہوئے کشمیری گیٹ آئی ایس بی ٹی پہنچا دلیپولو سترہ کے مطابق نو تاریخ کی رات تقریباً ڈیڑھ بجے ساحل گھیلوت نکی آدف کے اتمنگر والے گھر پر پہنچا وہاں پر کچھ گھنٹے رکنے کے بعد نکی اور ساحل ساحل کی گاڑی میں سوار ہو کر دس تاریخ صبح چھے بجے کے قریب سیدھا نظام الدین ریلوے سٹیشن کے لیے نکلے دراصل نظام الدین ریلوے سٹیشن سے نکی آدف کی ٹرین گوہ جانے کے لیے تھی لیکن وہ ساحل کے ساتھ جانا چاہتی تھی اور ساحل کی ٹکٹ کنفرم نہیں تھی جس کے بعد ساحل نے نکی کے ساتھ اتراخند گھومنے کا پلان بنایا اور اسی کے چلتے دونوں آنند بیار بسدے پہنچے وہاں جا کر پتا چلا کہ اتراخند جانے کی بس کشمیری گیٹ بسدے سے ملے گی جس کے بعد دلشاد گارڈن والا روٹ لیتے ہوئے دونوں کشمیری گیٹ کے پاس پہنچے اور وہاں سے فلایور سے لیفٹ نگمبود گھاٹ کے لیے ایکزٹ لیا نگمبود گھاٹ سے 20 میٹر پہلے ساحل نے اپنی گاڑی کو روکا اور اسی دوران دونوں کے بیچ جم کر بحث ہو رہی تھی پولیس سوتروں کے مطابق نگمبود گھاٹ کے آس پاس ساحل نے موبائل کے ڈیٹا کیبل سے نگمبود گھاٹ سے ساحل کے مطرعوہ والے دھابے کی دوری قریب 40 کلومیٹر ہے ساحل نے نگمبود گھاٹ کے بعد سی بیلڈ لگا دی جس سے کسی کو شک نہ ہو اور کوئی دیکھے تو لگے کہ نگمبود گھاٹ سوئی ہوئی ہے دلیپولو سوتروں کے مطابق نو تاریخ کی رات تقریباً ڈیڑھ بجے ساحل گھیلوت نگمبود گھاٹ کے اور کچھ گھنٹے رکنے کے بعد نکی اور ساحل ساحل کی گاڑی میں سوار ہو کر دس تاریخ صبح چھے بجے کے قریب سیدھا نیزامودین ریلوے سٹیشن کے لیے نکلے دراصل نیزامودین ریلوے سٹیشن سے نکی آدو کی ٹرین گوہ جانے کے لیے تھی لیکن وہ ساحل کے ساتھ جانا چاہتی تھی اور ساحل کی ٹکٹ کنفرم نہیں تھی جس کے بعد ساحل نے نکی کے ساتھ اتراخند گھومنے کا پلان بنایا اور اسی کے چلتے دونوں آنندویار بسدے پہنچے وہاں جا کر پتا چلا کہ اتراخند جانے کی بس کشمیری گیٹ بسدے سے ملے گی جس کے بعد دلشاد گارڈن والا روٹ لیتے ہوئے دونوں کشمیری گیٹ کے پاس پہنچے اور وہاں سے فلایور سے لیفٹ نگمبود گھاٹ کے لیے ایکزٹ لیا نگمبود گھاٹ سے بیس میٹر پہلے ساحل نے اپنی گاڑی کو روکا اور اسی دوران دونوں کے بیچ جم کر بحث ہو رہی تھی کرائم برانچ سوتروں کے مطابق بحث کے دوران نکی ساحل اور اس کے گھر والوں کو بھلا بھلا کہہ رہی تھی جو وہ برداشت نہیں کر پایا اور گاڑی میں لگی موبائل ڈیٹا کیبل سے نکی آدب کا گلہ دبا کر اس نے اس کی ہتیا کر دی اور ہتیا کانڈ کو انجان دینے کے بعد نکی آدب کی سیٹ بیلٹ لگائی اور گاڑی کے شیشوں کو بلیک کٹن سے کور کیا اور اس کے بعد ساحل گہلوت نے نظام جو واپس جانے کے لیے جو مرگٹ والے بابا کا مندر ہے وہاں سے یوٹن لیا اور یوٹن لینے کے بعد سیدھا وزیر آباد برادی بائی پاس مدبن چوک اور جنک پوری ہوتے ہوئے مطراؤں گاؤں کے اپنے دھابے پر پہنچا دھابے پر پہنچنے کے بعد اس نے نکی آدب کے شب کو دھابے میں رکھے فریج میں چھپا دیا اور اس کا بیگ جو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی اس کو بھی دھابے میں چھپا دیا اور اس کا موبائل فون سوچوف کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا مرڈر کے بعد کار کسی پر نکی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سائل ڈلی کی سوقوں پر بے خوف ہو کر کار دھوڑاتا رہا پولس کے مطابق دس ورنی کو ہی دوپہر قریب بارہ مجھے اپنے دھابے پر مطراؤں پہنچا سائل جہاں مرڈر کے بعد ڈھابے کے فرج میں نکی کی لاز چھپا دی اور نکی کے کپڑے والا بیک ڈھابے میں ہی چھپا دیا یہ رازدھانی دلی کا نگم بودھ گھاٹ ہے یہاں پہ لوگوں کو انتم یاترہ پہ لائے جاتا ہے اور پولس تپتیس میں یہ پتا چلا ہے کہ ساحل گہلوت نے نکی یادب کی ہتیا اسی نگم بودھ گھاٹ کے پاکنگ میں کی تھی ہمارے ٹھیک پیچھے جو آپ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں اسی میں ریکارڈ ہوا ہے کہ دس تاریخ کی صبح نو بجے کے قریب میں ساحل گہلوت اپنی گاڑی سے یہاں پہ آتا ہے اور دو بار یہاں سے انٹری اور ایکزٹ اس کا درج ہے اس سی سی ٹی بی کیمرے میں وہ ریکارڈ ہے پولس ڈی وی آر یہاں سے لے گئی ہے تپتیس کر رہی ہے اب یہاں سے اس مرڈر کیس میں ٹویسٹ آتا ہے ساحل نے ایک طرف دھابے کے فرج میں اپنی گل فرنڈ کی لاش چھپائی تو دوسری طرف اسی دن یعنی دس فروری کو ہی شام میں دوسری لڑکی سے شادی نہ چالی پریمی کا نکی کی لاش فرج میں چھپانے کے بعد ساحل نے شام کو دھومدھام سے اپنی بھرات نکالی دس فروری کی شام کو بڑے آرام سے پورے حوصلے کے ساتھ دوسری لڑکی سے شادی نہ چالی اس دوران ساحل نے کسی کو بھی نکی کے مرڈر کے بارے میں نہیں بتایا اب آپ کو اس کیس کی کچھ اور کڑیاں بتاتے ہیں یہ سی سی ٹی وی تصویر نکی کی حتیہ سے کچھ گھنٹے پہلے کی ہے یعنی نو فروری کی رات نو بچ کر ستہائیس منٹ نکی گھر سے باہر جاتی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں واپس آتی ہے اور پھر اوپر چلی جاتی ہے اس سے پہلے نو فروری کے دن کی سی سی ٹی وی تصویروں کو دیکھئے دوپیر کے ایک بچ کر دس منٹ ہو رہے ہیں ویڈیو میں نکی سیڑھیوں بڑھ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نکی کے چہرے پر کسی طرح کا تناہ نہیں ہے یعنی نو فروری کو ساحل کی منگنی سے پہلے تک نکی بلکل ٹھیک تھی کوئی پریشانی نہیں تھی ڈلی پولس سوتروں کے مطابق نکی کے فلیٹ پہ لگے سی سی ٹی وی تصویروں میں آر اوپی ساحل گہلوت فلیٹ کے اندر جاتا دکھ رہا ہے نو فروری کی راتھی بارہ سے ایک بجے کے آس پاس ساحل نکی کے فلیٹ پر پہنچا تھا نکی کا ہتھیارہ آر اوپی ساحل گہلوت اس وقت کرائیم برانچ کی کسٹڈی میں ہے کرائیم برانچ اس سے پورا سیکوینس سمجھنا چاہ رہی ہے اصل میں ایک آخری سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نکی کی اتمنگر کے اسی مکان سے رات ساڑھے نو بجے کی ملی ہے جہاں پر ساحل اور نکی ایک دوسرے کے ساتھ لیوین میں رہا کرتے تھے ساتھ ہی یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ دیر رات ساحل اتمنگر کے اسی مکان میں پہنچتا ہے نکی کو پک کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں نظام الدین ریلوے سٹیشن جاتے ہیں نکی کے پریوار کا کہنا ہے کہ نکی روز گھر والوں سے فون پر بات کرتی تھی لیکن ایک ہفتے سے نکی کا فون سوچ آف آ رہا تھا نکی کے دوستوں نے بتایا کہ آخری بار نکی کو ساحل کے ساتھ دیکھا گیا تھا جس کے بعد نکی کی فیملی نے ساحل کو فون کیا ساحل نے نکی کے پاپا کو بتایا کہ وہ اپنی شادی میں ویس تھا اسے نہیں معلوم کہ نکی کہاں ہیں جس کے بعد نکی کے پتا کو شک ہوا انہوں نے چودہ فنوری کو پولس کو خبر دی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں بتایا ساحل کے بارے میں بتایا پولس نے ساحل سے پوچھتا چکی تو اس نے پولس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن پولس کو نکی کے فون کی آخری لوکیشن مل چکی تھی اسی لیے پولس نے سختی سے پوچھتا چکی تو ساحل نے حتیہ کی بات خبول کی نکی آدف کا فون بھی ساحل کے پاس برامت ہوا پھر اس نے پولس کو بتایا کہ اس نے نکی کی داش کو فرج میں رکھا ہے نکی کی ریڈ باڈی کے پوست مارٹم سے کلیر ہو گیا کہ نکی کی ہتھیہ گلہ دبا کر کی گئی ہے نکی کے پتا کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ہتھیارے کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے مرڈر کی یہ سٹوری رانگ ٹے خری کرنے والی ہے نکی تو ساحل کی دوستی پانچ سال پہلے ہوئی تھی دونوں کوچنگ میں ملے تھے اس کے بعد ساتھ میں رہنے لگے ساحل دلی کے مترامہ گاؤں کا رہنے والا ہے اور نکی یادف ہریانہ کے جھجر کی رہنے والی ہے نکی کے پتا گروگرام میں موٹر گیرات چلاتے ہیں پتا نکی کو خوب پڑھانا لکھانا چاہتے تھے اسی لیے نکی دلی آگئی سیویل سافیسز کے لیے کوچنگ کرنے لگی یہی پر اس کی ملاقات ساحل سے ہوئی دونوں نے گریٹر نویڈا کی ایک پرائیوٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا نکی انگلیش آنرز سے پوسٹ گریجویشن کر رہی تھی ساحل پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر اتمنگر رہنے لگا اور نکی بھی اس کے ساتھ لیون میں رہنے لگی کمرہ کرائے پر لینے کے لیے ساحل اور نکی نے خود کو ہزبن اور وائف بتایا تھا ساحل کے گھر والوں کو اس کے رشتے کے بارے میں جانکاری تھی لیکن وہ اس رشتے کے خلاف تھے اسی لیے ساحل کے پریوار والوں نے رشتہ دوسری جگہ تیہ کر دیا اور اور دس فروری کو ساحل کی شادی تیہ ہو گئی ساحل نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے حالانکہ اب بھی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب پولس ساحل سے جاننا چاہتی ہے جب ساحل سے پوچھا گیا کہ اس نے نکی کی ہتھیا کیوں کی ڈیڈ باڈی کو فریج میں کیوں رکھا تو ساحل نے کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموش رہا فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ نے پیپر پلیٹ کا اتفادن شروع کیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پیپر پلیٹ کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں آر او پی ساحل گہلو دیس کشڑی میں ہے کیوں کیوں مارا ساحل پستاوہ ہے کوئی ساحل ایسا کیا ہوا ساحل آپ نے نکی کی ہتھیا کیوں کی آپ ساحل جواب دو ساحل جواب دو نکی آدھ ہتھیاکان میں کرائیم برانچ کی ٹیم میں نکی کے قرائے کے فلیٹ کے آس پاس سبی سی سی ٹی وی فوٹیج کو اپنے خفزے میں لے لیا ہے ساتھ ہی اتمنگر کے پرمپوری میں نکی کے فلیٹس لے کر متراوہ تک کے روٹ پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی میپنگ کی جائے گی جس سے یہ پتا لگایا جا سکے کہ آخر نکی کو لے کر ساحل کب کہا پہنچا اور راستے میں کہا کہا رکھا اور کیسے اپنی سازش کو ساحل نے انجام تک پہنچا یا کرایم برانچ ستروں کا کہنا ہے کہ ساحل گیلوت کسی بڑے بیگ میں نکی آدو کے شف کو رکھ اسے ڈسپوز کرنا چاہتا تھا